اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و مغفرتہ بغرام حکام شریعت فقہ نفس مطالق مسائل کے ساتھ آپ کی حضبت میں حاضر ہیں کچھ وافر کوئس سنیک صاحب نے اپنے بچے کی پیدائش پہ ایک تاریخ بھیجی کہا کہ اس تاریخ کو دیکھ کر کوئی اچھا سا نام بتائیں اور ایسا نام بتائیں کہ بچے کی طبیعت بلکل ٹھیک رہے یہ نیک بنے اور یہ کبھی بیمار نہ ہو تو یہ تھوڑا سا سوال تھا تو میں نے کہا اس پر تھوڑا سا کلام کر لیتا ہوں پہلی بات یاد رکھئے کہ یہ تاریخ کے ذریعے حرف نکالنا نام نکالنا یہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول طریقہ نہیں ہے اگرچہ اس کو ناجائز بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ ذائچہ نکالا ہو یا مطلب اس کا باقیدہ کو حساب کتاب نکال کر سرکار نے بتایا ہو بلکہ تعلیم شرع یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے نام پر نام رکھو ایک روایت میں اچھوں کے نام پر نام رکھو تو بس کوئی بھی نبیوں کا نام ہوں صحابہ ہوں کوئی اللہ کے ولی ہوں ان کے نام پر نام رکھیں برکت ہی برکت ہوگی یہ ان تکلفات میں اگر آپ پڑھتے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے بعد بچہ اچھے نام کی وجہ سے ہر قسم کے آفات و بلیات سے محفوظ رہے گا اس کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے اچھے نام کے پاکیزہ اثرات ضرور ہوتے ہیں لیکن خود سوچئے کہ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیمار نہیں ہوئے آخری عمر مبارکہ میں آخری ایام میں تو آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے تو محمد سے بڑھ کر کونس اچھا نام ہو سکتا ہے اگر نام کی وجہ سے بیماریاں دور ہوتیں نام کی وجہ سے آزمائش متوجہ نہ ہوتیں تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری کا شرف حاصل نہ کر سکتیں اس لئے ان تکلفات میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کوئی میں منع نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ اچھو کے نام پر نام رکھیں برکت ہوگی اور یہ خواہش یا کوئی آپ کو یہ کہے کہ یہ نام رکھ لو کوئی بیماری نہیں ہوگی ایسا نہیں ہوتا ہے آفات و بلیات جو اللہ نے قسمت میں لکھی ہیں بطور آزمائش وہ متوجہ ضرور ہوں گی یہ ذہن میں رکھیں ایک بہن نے فرمایا کہ کوئی ناول یا کہانی لکھنا جو اخلاقی لحاظ سے سبق آموز ہو فرضی ہوتی ہے لازم سی باتیں وہ کہتے ہیں لکھنا اس میں کوئی بےہیائی نہ ہو کوئی فضول چیز نہ ہو تو اس کا کیا شرعی حکم ہوگا دیکھیں بالکل جائز ہے ہمارے فقہہ اسلام نے واضح طور پر لکھا ہے کہ بچوں کو فرضی کہانیاں بنا کر سنانا تاکہ ان کے اخلاق کی تعمیر ہو وہ گناہ کو سمجھیں بری چیز اس میں ذکر کی جائے تاکہ دل میں نفرت بچوں کے پیدا ہو جیسے برے آدمی کا برا انجام بیان کیا گیا تو بچے ڈریں کہ ہم بھی ایسا کریں گے تو برا انجام ہو سکتا ہے تو یہ فرضی کہانیاں اس طرح بنا کر یہ جھوٹ میں شامل نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک اسلاحی قدم ہوتا ہے تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں آپ کر سکتی ہیں ایک انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ اگر کوئی گھر میں فوت ہو جائے تو چالیس دن تک زوجین یعنی میہ بیوی آپس میں جسمانے تعلق قائم کریں تو یہ حرام ہوتا ہے دیکھیں جس نے بھی کہا بلکل غلط کہا میرے آقص صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے حمال سنت کا عقیدہ یہ ہے اور یہ ہمارا اسی سے ہم نے مسئلہ نکالا ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ کسی کی اگر کسی کا انتقال ہو جائے سرکار فرماتے ہیں کسی عورت کے لئے جائز نہیں کہ اس پر تین دن سے زیادہ سوگ بنائے ہاں شوہر کی موت پر وہ سوگ بنائے گی چار مہینے دس دن تو یہ ویسے تو عورت کا ذکر فرمایا لیکن یہ حکم سب کو عام ہے اس کا مطلب ہے والد صاحب فوت ہو جائیں والدہ فوت ہو جائیں اگر آپ اس پر اظہار غم کرنا چاہتے ہیں تو تین دن تک کر سکتے ہیں تین دن کے بعد غم محسوس ہونا یہ تو فطری تقاضی ہے لیکن اظہار غم نہیں کر سکتے اور فوت ہو جائیں تو چار مہینے دس دن تک عورت حالت سوگ میں رہتی ہے یعنی اظہار غم کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو بلکل بیجا بات ہے بلکہ اگر تین دن گزر گئے فرسکل علیہ والد صاحب فوت ہوئے اور تین دن گزر کے کوئی اس وجہ سے جسمانی تعلق قائم نہ کرے کہ میں اظہار غم کروں اور یہ کرنا منا ہوگا تو یہ بلکہ گناہ ہوگا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف انسان جا رہا ہوگا ایک انہوں نے کہا یہ چلیں میں بعد میں کرتا ہوں یہ کہتے ہیں اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو گالیاں بکے تو شوہر کیا کرے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ وہ کیوں گالیاں بک رہی ہے اگر شوہر نے اس کو اتنا ہائپر کر دیا ہے اور شوہر کا بہت زیادہ قصور ہے تو شوہر کو بھی اپنے رویے پر اور اپنے معاملات پر نظر ثانی کرنی چاہیے لیکن اس کے باوجود چاہے کتنے قصوروار کیوں نہ ہو خاتون کو شوہر کو گالی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ شوہر کا عورت پر بہت زیادہ حق رکھا گیا ہے ہماری بعض بہن اس قسم کی باتیں سن کے غصے میں آ جاتی ہیں آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے آپ کا غصہ پھر اللہ اور رسول کے خلاف جائے گا دنیا میں بھی تباہی اور آخرت میں بھی تباہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی مخلوق کو مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ شوہروں کو سجدہ کریں ایک روایت میں اور بھی چلے میری پر اکتفا کرتا ہوں تو خلاص کلام یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون ہے اپنے شوہر سے تھوڑا بہت اظہار نرازگی کرنا چاہے اس کے بھی ایک طریقہ کار ہے یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ گندی گندی گالیاں دینا یا برا بھلا کہنا اس سے وہ شدید گناہگار ہوں گی اور شوہر کو چاہیے کہ اولاً صبر کرے لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کیا وہ گھر والوں کے سامنے بھی اور بچوں کے سامنے بھی ہیں تو پھر وہ اس کو بنیاد بنا کر کوئی بڑا فیصلہ بھی کر سکتا ہے بڑے فیصلے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ اس کو شرع لحاظ سے اس کا حق حاصل ہوگا ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں پہلے کال لیتے ہیں السلام علیکم میرا پہلے سوال ہے کہ اگر ہم کسی کو زکاة دے دے اور یہ نہ بتائے کہ ہم نہیں دیے ہم بولے کہ کسی اور نہیں دیے تو زکاة دا ہو جائے گی اور دوسرے سوال ہے کہ اگر ہم شریف کی جگہ سورہ ناس پڑھے تو نماز ہو جائے گی اور پیسرے سوال یہ ہے کہ ہمارے دادہ دادی کا آبائی گرتا تو انہوں نے بولا کہ یہ میرے ابو کو بولا کہ آپ چھوٹے بھائی کو دے دو اور اسی جگہ میرے ابو کو زمین دی دی اس پر ابو نے گھر بنا ریا تو ابھی سارے بہن بھائی کہتے کہ ہم نے اس گھر میں بھی حصہ چاہیے تو ان کا یہ تقاضہ کرنا کیا یہ آبائی گھر کس نے دیا تھا ان کو آبائی گھر جو تھا نا وہ ابو نے چھوٹے بھائی کو دے دیا زندگی میں آہ زندگی میں اور جو زمین دے دی نا میرے ابو کو ابو نے خود اس پر گھر بنائے اس وقت دادا جو ہے وہ زندہ تھی انہوں نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا چلے بس ٹھیک ہے میں بتاتا میں بتاتا انشاءاللہ ایک اور کالاں ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی والیکم بہن اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں جلدی سے اور سوال کریں جی یہ جو دودھ ہوتا ہے اگر بلی پی جائے تو استعمال کرنا چاہیے یا نہیں اور تو اس کے بعد وہ جو ڈینر سیٹ کے برتن ہوتے ہیں وہ اگر باہر سے کہتے ہیں گھڑیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں حرام اس کی بناتے ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے یا نہیں اور چلے میں انشاءاللہ بتاتا ہوں ایک ایک کوئسن کیا تھا کہ کسی نے یہ کسی کہتے ہیں ہماری بہن نے چپکے سے ایک شادی کر لی اور ہمیں اس کی شادی کا نہیں پتا تھا ہم نے اس کی کسی اور جگہ شادی کر دی جب شادی کر دی تو پھر معلوم ہوا کہ یہ تو ہماری بہن تو پہلے ہی میریٹ تھی آپ جو سسرال والے ہیں وہ چاہتے ہیں سچ کو چھپا کر رکھیں تاکہ بدنامی نہ ہو اچھا بہن بھی افسیٹ ہے اور ہم بھی افسیٹ ہیں ہم کیا کریں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی بہن نے اگر واقعی کفو میں نکاح کیا تھا ہمپلہ لوگوں میں ایسے شخص سے نکاح کیا تھا کہ جس سے نکاح کرنا آپ لوگوں کے لیے کوئی باعث شرمعار نہیں تھا اور آپ کی بہن آقلہ بھی تھی یعنی پاگل مجنون نہیں تھی اور اسی طرح وہ بالغہ بھی تھی تو ان کا نکاح بلکل درست رہا اور وہ پہلے شخص کی منکوہ ہیں اور جب کوئی عورت کسی شخص کے نکاح میں ہو تو اس کا دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا اللہ تبارک و تعالی نے جہاں حرام عورتوں کا ذکر فرمایا وہیں فرمایا والمحصناتو من نسائکم والمحصناتو من النسائی اور عورتوں میں سے شادی شدہ عورتوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے تو لہٰذا یہ دوسرا نکاح ہوا ہی نہیں فوراں سے پیش تر چاہیے کہ اس نکاح کو ختم کریں کیونکہ اگر وہ جسمانی تعلق دوسرا شخص قائم کرے گا تو یہ تو بالکل اجنبی قائم کرے گا اور یہ زینہ ہوگا تو اس لئے اللہ کے بارگاہ میں توبہ کریں اور مطبع بچیوں کے خدمت میں ہم گزارش کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے یہ جو آزادی کے نارے یہ کام دکھاتے ہیں کہ پھر آدمی گناہ در گناہ در گناہ کے اندر ملوث ہوتا چلا جاتا ہے اور آخرت کو برباد کر بیٹھتا ہے اس لئے اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنا بہت ضروری ہے اور ہماری بچیوں کو چاہیے کہ دین کی طرف مائل ہوں اس طرح آپ کا دین آپ کو مقید نہیں کرے گا آپ کو بیجا پابندی میں نہیں رکھے گا بلکہ آپ کو وہ آزادی دے گا جس میں آپ کی عزت بھی ہے اور احترام بھی ہے اب یہ بچی نے دیکھیں اپنی آزادی کو خود استعمال کیا اور اب کس قدر دو تین خاندان وہ ذہنی عزیتوں میں مبتلا ہوئے حرام کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا اس کا کیا فائدہ ہوا اب آخرت کے اندر جو جواب دینا ہوگا بہت سخت ہوگا خلاص ایک علام یہ ہے یہ فوراں جدہ ہو جائیں وہ پہلے شخص کی منکوہ ہیں انہی کے پاس جائیں دوسرے سے انہوں کا کوئی تعلق نہیں ہے ایک مقتصر سے بریک پہ جائیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک یہ کوئیسن کیا گیا تھا کہ کسی شخص نے کوئی کلمہ کفر زبان سے نکالا تو کسی نے ایک مفتی صاحب سے معلوم کیا کہ اس کے یہ جو کلمات تھے یہ صحیح تھے کہ نہیں مفتی صاحب نے کہا یہ کلمات کفر ہیں تو اسی کے بارے میں یعنی یہی کوئیسن پھر ایک اور دوسرے مفتی صاحب سے کیا گیا تو سوال یہ ہے کہ دوسرے مفتی صاحب سے معلوم جو کیا گیا اس کا کیا شرع حکم ہوگا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیں ہم مقلد ہیں حنفی ہیں اور تقلید شخصی واجب ہوتی ہے چار بڑے امام ہیں امام آزم ابو حنیفہ امام شافی امام مالک امام احمد بن حنبل ان میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا کسی ایک کی پیروی کرنا واجب ہوتا ہے تو ہم امام آزم کے مقلد ہیں لیکن اس کے بعد بھی ہم یہ ارز کرتے ہیں کہ آپ اپنے موجودہ دور میں کسی ایک مفتی صاحب کو فالو کریں وہ ان کا فتوہ آپ کی مرضی کے موافق ہو یا آپ کے خلاف اسی کے اوپر آپ چلیں تب ہی احکام شرعہ میں جو آزمائش کا پہلو ہے وہ آپ کے لئے ہوگا ورنہ تو آپ آسانی کے لئے ایک سے معلوم کریں آپ کو مطلب کا فتوہ مل گیا تو بہت اچھی بات نہیں ملا دوسرے سے معلوم کر کے مطلب کا فتوہ لے لیا تو بتائی آزمائش اور ابتلا کہاں رہا اب یہاں پر بھی ایسا ہے کہ جب ایک مفتی اگر آپ نے ان کو پہلے سے فالو کر رہے ہیں تو ان کے مطابق تقاضے کے مطابق عمل کرنا چاہیے یہ نہیں کہ آپ نے کہا وہ کلمت ہے کفر کہ دیا تو چلو میں دوسرے سے معلوم کرتا ہوں اس سے فائدہ ہوگا ایک تو ان کو رد کریں گے ہم نے دوسرے سے معلوم کر لیا اور دوسرا ناک بڑی اونچی ہوتی ہے غلطی کرتے ہیں لیکن چاہتے نہیں ہیں کہ مجھے کوئی غلط کہے تو دوسرے مفتی صاحب سے معلوم کر لیں تو یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہاں اگر ایسا ہے کہ پہلے مفتی صاحب درہ چھوٹے درجے کے ہیں دوسرے بڑے مفتی صاحب ہیں تو پھر ان کی طرف جانے میں حرج نہیں یہ صحیح مقصد کے لئے جا سکتے ہیں لیکن اکثر صحیح مقصد نہیں ہوتا بلکہ اپنے مطلب کا فتوہ لے نہ مقصود ہوتا ہے یہ خلاف شرع چیزیں اس سے اشتناب کرنا چاہیے کولر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم مقصہ میں یہ دو سوال ہیں پہلے سوال تو یہ ہے کہ بھالے انہیں نماز جنازہ میں کہہ کر لگایا تو نماز ٹوٹ گئی تو یہ صحیح بات ہے وضو باقی رہا کہ یہ صحیح ہے دوسرے سوال یہ ہے کہ ایک خاتون ہے انہوں نے علماء کی بڑی فضلیت سنی ہوئی ہے تو وہ چاہتے ہیں میں درس نظامی کر لوں پر مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ وہ 38-40 سال کے ان کی عمر ہے سرک کے درد کی مریضہ ہیں اور شادی شدہ بھی ہیں اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم درس نظامی کرو گی پانچ پانچ چھے زنڈے پڑھائیں گے دینے پڑتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں آپ بتائیں مشورہ دیں کہ میں کروں میں کر سکتی ہوں کیا میں ترپاؤں گی ان ساری صورتیں حال میں آپ جو مشورہ دیں گے بس میں وہ ایک فیک کروں گی چلیں بتا میں آرز کرتا ہوں انشاءاللہ ایک اور کالر ہیں السلام علیکم والیکم السلام مفتی صاحب جی والیکم السلام جی وہ میں کہہ رہی تھی کہ میرے ہزبن نے آج سے پانچ چھے سال پہلے جو ہے وہ میرے نام ایک پلاؤٹ کروایا تھا جی آج شادی کے چھے سال بعد وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ پلاؤٹ مجھے واپس کرو کیونکہ اس میں میرے وارثوں کا جو ہے حق ہے اچھا ہاں اس وقت کہتے تھے کہ میرے اپنے بیٹے کو آگ کر چکا ہوں لیکن اب چھے سال بعد ان کے بیٹے بھی واپس آگئے ان کے بھائی بھی ان کے بن گئے ان کے بھینے بھی بن گئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پلاؤٹ میرے نام واپس کرو تاکہ میرے وارثوں کا حصہ ہو اس میں آپ کے کتنے بچے ہیں میرا کوئی بچہ نہیں ہے پھل ہاں اچھا چلیں ٹھیک میں بتاتا ہوں بہن بتاتا ہوں ایک یہ question کیا تھا کہ ہم نے online کچھ shopping کی ایک delivery time ہوتا ہے وہ time complete ہوا تو وہ چیز ہم تک نہ سکی تو 15 days ہمیں refund claim کرنے کا time دیا گیا ہم نے refund claim کیا تو ہمیں بعد میں ہمیں پیسہ واپس مل گیا لیکن پیسہ واپس ملنے کے بعد پھر وہ item deliver ہو گیا اور یعنی پیسہ بھی واپس آ گیا اور جو ہم نے چیز منگائی تھی وہ بھی اب کیا کریں کیا اس کو استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں آپ کو سب سے پہلے company کو یہ کہنا ہوگا آپ ان کو ایک mail کریں جیسے بھی آپ کا ان سے contact ہوا تھا کہ میں آپ اس طرح یہ صورتحال ہوئی دونوں چیزیں واپس آ گئی ہیں اب آپ اجازت دیتے ہیں ہم استعمال کر لیں ورنہ ہم آپ کو پیسے بھیجتے ہیں اگر وہ پیسے کا مطالبہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو دینا واجب ہے کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ عوض اور معوض دونوں ہی آپ رکھ لیں اب آپ ٹھیک ہے تو اتفاقی طور پر ایسا ہو گیا بیچ میں کہیں اٹک گیا ہوگا اور آپ نے company نہیں بھی سمجھا ہوگا شاید ادھر ادھر ہو گیا تو غلط فہمی کی بنا پر ایسا ہوا ہے بہرحال آپ کو ان کو inform کرنا ہوگا ان سے permission لیں اس کے بعد آپ اس کو use کر سکتے ہیں ورنہ اگر وہ نہ مانیں تو پھر آپ کو پیسہ دینا ہوگا یا item واپس کرنا ہوگا یہ کہ کہتے ہیں کہ بچے کے بستر کے سامنے کیا نماز پڑھ سکتے ہیں دیکھیں بالخ کے سامنے کیونکہ یہ ایک طرح سے بت کسی مشابہت ہے جیسے بت کے سامنے سجدہ کرنا ہے اسے سوئے آدمی کے سامنے اگرچہ وہ بت نہیں ہیں لیکن اس کو مکرو لکھا ہے دوسرا یہ کہ کبھی بھی وہ جاگ سکتا ہے اور جاگے گا تو فوراں پھر ریاکاری شروع ہو جائے گی اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہوگا اور انسان کچھ نہ کچھ دکھاوا کرے گا تو اس میں کافی چیزیں ایسی خراب ہیں اس لئے بالک کے سامنے تو نہیں کر سکتے لیکن چھوٹا بچہ جو ہے اس کے سامنے بس وہ تو ہے کہ ایک بچہ سامنے لیٹا ہوئے آپ اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں مناسب نہیں ہے لیکن دیگر اس میں بہت سارے خطرات نہیں ہیں کہ وہ چھوٹا سا منہ ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور خاص طور پر اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ وہ بچے کو سامنے رکھ کر ہی نماز پڑھنا چاہتی ہیں کیونکہ خطرات ہوتے ہیں بات وقت کیڑے کاٹے ہوتے ہیں دیگر معاملات ہوتے ہیں بچہ بات وقت جھولے سے گر جاتا ہے بستر سے گر جاتا ہے اس وجہ سے وہ سامنے نماز پڑھ رہی ہیں تاکہ اگر حرکت کرے تو میں فوراں اس کو سمال سکوں تو پھر ان کے لئے بلا کراہت جائز ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس زیادہ زیادہ مکروع تنظیحی ہوگا کیونکہ چھوٹے بچوں کے معاملے میں حکم نرم رہے گا ایک انہوں نے پوچھا ہے کہ عورتوں کی گلے کی چین اگر سونے اور چاندی کے علاوہ ہو تو کیا اسے بطور زکاة دے سکتے ہیں دیکھیں بطور زکاة ہر قیمتی شے کو آپ دے سکتے ہیں دوائی کی شکل میں دے سکتے ہیں سونا چاندی کیش روپیا اسی طرح کھانے کی شکل میں لیکن یاد رکھئے گا کہ جتنی وہ قیمت کا ہے اس وقت اتنی قیمت ادا ہوگی مثال کے طور پر انہوں نے لوہے کی چین خاتون نے پہنی ہوئی ہے اور جب وہ خریدی تھی تو پانچ سو روپے کی تھی لیکن ابھی اگر اس کے ریٹ معلوم کرتی ہیں فرض کرلیں تو دو سو روپے ہیں تو اگر اس کو بطور زکاة دیں گی تو دو سو روپے ادا ہوں گے بس یعنی دو سو روپے کی زکاة نکلے گی اس سے زیادہ نہیں یہ بس ذہن میں رکھیں تو دے تو سکتے ہیں لیکن ایک دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ایک پہنی ہوئی پرانی چین وہ دینا صرف پیسے بچانے کیلئے اگر قضد ورادہ پیسے بچانے کا ہو مناسب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بارگمہ خوشدلی کے ساتھ ایسی چیز صدقہ کرنی چاہیے جس سے سامنے والا اچھی طریقے سے نفع حاصل کر سکے لوہے کی چین دے بھی دی وہ بچارہ سامنے والا کیا کرے گا تو کیش کی شکل میں ہو کھانے کی شکل میں راشن کی شکل میں دوائیوں اگر مریض ہے تو دوائیوں کے شکل میں اس کو دیں تو اس کے ضرورت زیادہ پوری ہوگی افضل اور اولا ہے ایک ایک کہتے ہیں کہ ایک تاجر صاحب تھے انہوں نے دو سال تک اپنے مال کی زکاة ادا نہیں کی ارادہ یہ تھا کہ میں یہ پیسہ جمع کروں گا پھر ایک فلہ شخص کو دوں گا دو سال کے بعد پتا چلا وہ فلہ شخص صاحب تو غلط نکلے ان کو دینا نہیں چاہیے تھا خراب قسم کا آدمی تھا اب یہ تاجر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تو دو سال اپنے زکاة کا حساب ہی نہیں کیا اب میں اس کو کیسے ادا کروں تو دیکھیں یہ بھی ایک عجیب و غریب چیز ہے کہ دو سال اگر جمع کرنے کا ارادہ تھا کہ میں اس کو دوں گا تو حساب کتاب بنانے میں کونسی پرابلم تھی تو بہرحال اب یہ ادرا خوب گمان کریں غالب گمان کریں کہ دو سال پہلے جب سال زکاة کا شروع ہوا تھا ان کے پاس کتنا مال تھا پھر سال کے اینڈ میں کتنا مال تھا بلکہ اینڈ کئی کر لیں کہ پہلے سال میں سال کے اینڈ میں کتنا تھا پھر دوسرے سال میں کتنا تھا اندازہ کریں اور اس کا ڈھائی پرسنٹ زکاة پہلے سال دوسرے سال کی دونوں کی نکال کر اس کو اللہ کی رحمے دیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ جب زکاة کا سال پورا ہو جائے آپ نے زکاة کے امانٹ نکال لیا تو بلا عذر ایک دن کی بھی تاخیر کرنا گناہ ہوتا ہے ہم بعض وقت مخصوص افراد کے انتظار کرتے ہیں کہ فلان آئے گا تو اس کو دے دوں گا یہ صحیح نہیں ہوتا یا تو آپ اس کو فوراں دیں اور یا پھر اور کسی مستحق کو دیں اس طرح دو دو سال تین تین سال چار چار سال زکاة کو روک کے رکھنا یہ غلط ہوتا ہے اب فرض کر لیں اگر آپ کے انتقال ہو جاتا ہے یعنی ایسے شخص کے انتقال ہو جائے تو اس کے وراثات تو نہیں زکاة نکالیں گے اگر ان کو پتا نہیں ہے بتایا نہیں ہے وہ سمجھیں گے وہ آلی صاحب کا مال ہے وہ اس کو استعمال کر لیں گے اور آپ کے اوپر بابال رہے گا اس لیے تھوڑا سا جلدی ادا کرنے میں بہتری ہوتی ہے ایک بچی نے question کیا ہے کہ اگر ہم کسی کو زکاة دیں یہ نہ بتائیں کہ ہم دے رہے ہیں بلکہ کہیں کہ کسی اور نے دی ہے تو یہ زکاة ادا ہو جائے گی تو جو بالکل ہو جائے گی بس دل میں زکاة کی نیت ہونی چاہیے اگر کسی صحیح مسلحت کی بنا پر آپ ایسا کہنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس لیے فقہ نے فرمایا اگر یہ زکاة دیتے ہوئے زکاة کہہ کر دیں گے اور ہمیں غالب گمان ہے کہ سامنے والے کی دلازاری ہوگی اس کی عزت نفس مجروح ہوگی تو آپ زکاة کہہ کے نہ دیں بلکہ تحفہ گفت یعیدی کہہ کر دیں ادا ہو جائے گی دل میں زکاة کی نیت ہونی چاہیے تو یہ بھی ہو جائے گی لیکن کہتی ہیں کہ کسی نے الحمد کی جگہ سورہ ناس پڑھ ڈالی تو کیا اس کی نماز صحیح ہوگی دیکھیں الحمد شریف کا پڑھنا اور اس کا سورت سے پہلے ہونا واجب ہے تو اگر سورہ ناس پڑھ دی پھر اس کے بعد الحمد پڑھ دی تو پھر بہتر تھا پھر سورت پڑھ دے اور آخر میں سجدہ صحب ہوگا لیکن اگر ایسا کیا کہ سورہ ناس پڑھ الحمد پڑھی نہیں اور آخر میں سجدہ صحب بھی نہیں کیا تو پھر یہ نماز واجب العیادہ ہوگی اس نماز کو آئندہ زندگی میں دوبارہ پڑھنا ہوگا یہ کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دادا جان نے اپنی زندگی میں اپنا آبائی گھر ایک بیٹے کو دے دیا تھا اور اس کے بدلے میں کہ چلو ایک بیٹے کو یہ دے دیا میرے والد صاحب کو کوئی زمین دے دی تھی اب جب ان کا انتقال ہو گیا تو اب دیگر وراثہ کہتے ہیں اس آبائی گھر میں بھی ہمارا حصہ ہوگا کیا حکم شرع ہے دیکھیں جو بھی مورث ہوتا ہے یعنی جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اگر وہ اپنی زندگی میں کوئی چیز کسی کو تحفتن دے دے اور مکمل طور پر اختیارات بھی دے دے یعنی اس طرح کہ ان کے نام بھی کروا دی اور کہا کہ تم چاہے اس کو بیچو اس کو آگے تحفتن دو اس کو کرائے پہ چڑھاؤ اس طرح کا کل اختیار اگر دے دیا تو بس وہ پھر مال مورث کے ملکیت سے نکل کر اس شخص کی ملکیت میں داخل ہو جائے گا تو اگر آبائی گھر اسی طرح دیا تھا کہ آپ کے چچا کو یا تایا کو مالک بنا دیا تھا تو اب اس میں کسی وارث کا حصہ نہیں اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صرف ڈاکومنٹس بنائے جاتے ہیں کاغذات کے اندر کر دیا جاتا ہے باقی والی صاحب اس میں رہ بھی رہے ہیں وہ بیچ نہیں سکتے وہ کرائے پہ نہیں چڑھا سکتے کسی کو توفتن دینے سکتے تو پھر یاد رکھیں کہ قانونی اعتبار سے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی ملکت میں چلا گیا لیکن شرع اعتبار سے یہ مورث کی ملکت سے نہیں نکلتا اور یقینی سی بات ہے کہ وراستی تقسیم آپ دنیاوی قانون کے اعتبار سے نہیں کرتے شرع مسائل کے اعتبار سے کرتے ہیں شریعت کے اعتبار سے کرتے ہیں لہٰذا ایسی صورت میں کہ اگر آپ کے دادا جان نے ان کے مکان صرف نام کیا تھا یا زبان سے کہہ دیا تھا لیکن تمام تر مالک آنا حقوق نہیں دیئے تھے تو پھر یہ دادا جان کہی ہے اور اس کے اندر باقاعدہ سب کا حصہ ہوگا ایک مختصر سا بریک لیں گے ہمیں یقینی پر ہمارے ساتھی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک یہ کوئسن کیا تھا کہ اگر بلی دودھ پی لے تو کیا اس دودھ کو استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں بالکل کر سکتے ہیں اگر بعضوں کے طبیعت میں بہت زیادہ سنسٹیف طبیعت ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن یہ دودھ ناپاک نہیں ہوگا میرے اعاق صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وضو فرما رہے تھے ایک بلی آئی تو رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی اس کو سامنے کیا اس نے اس میں سے پیا اور رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پانی سے وضو کیا اور جب آپ سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ آپ اسی پانی سے وضو کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا توافین توافات میں سے ہے یعنی ایک اصول سمجھایا کہ یہ چونکہ بار بار آتی جاتی ہے اگر اس کے لعاب کو ناپاک قرار دیا جائے تو ہر چیز کو بار بار تمہیں پاک بھی کرنا پڑے گا اور تمہارے چیزیں خراب ہوں گی لہذا رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے درندہ ہونے کے باوجود اس کے لعاب کو پاک قرار دیا تو اب یہ جب پانی پاک تھا اس سے وضو ہو سکتا تھا تو دودھ بھی پاک ہے بس اب وہی مسئلہ ہے جو میں نے آپ کو رسکیا کہ بعضوں کی طبیت بڑی نازک ہوتی ہے اور وہ اس کو لائک نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ نہ پیئے لیکن کسی اور کو آپ صدقہ کر سکتے ہیں اسے نہ بتائیں کہ بلی نے پیا ہے آپ دے سکتے ہیں اس میں شرن کوئی حرج نہیں لیکن اس کو پھیک نہیں سکتے ہیں کہ آپ یہ سوچیں گے میں خود تو استعمال نہیں کر رہا ہوں دوسرے کو دوں پھیک دوں یہ اسراف ہے یہ شیطان کا ایک وار ہے کہ تم استعمال نہیں کر رہے دوسرے کو بھی اگر آپ نہیں کر رہے شریعت تو استعمال کی اجازت دے رہے ہیں آپ کی طبیعت اس کو قبول نہیں کر رہے تو آپ کسی اور کو دیجئے اگر آپ اس کو پھیک دیں گے تو گناہکار ہوں گے یہ کہتی ہیں کہ یہ ڈینر سیٹ وغیرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ہڈیاں چنتے ہیں یہ بھی پیس کے اس کے اندر مسالے میں ملائی جاتی ہیں پھر اس سے بنتی ہیں تو کیا اس ڈینر سیٹ کو استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں یہ صرف ایک افواہ ہے اور افواہی باتوں پر بالکل کان نہ دھرا کریں جیسے ویکسین کے بارے میں افواہیں اڑ رہی ہیں اس میں یہ چیز ملا دی وہ چیز ملا دی اس کا فلا نقصان ہو جائے گا یہ افواہیں ہوتی ہیں کوئی مطلب ہے کہ پروو ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اس قسم کے افواہوں کی طرف نہیں جانا چاہیے یہ تو مطلب مٹی سے بنائے جاتے ہیں اور اس پر پھر پولس چڑھائی جاتی ہے جو ہماری معلومات کے اعتبار سے ہے یہ ہڈین وغیرہ کی آمیدش ہوتی نہیں ہے اور جب تک آپ کو کنفرم نہ ہو آپ کے لئے اس کا استعمال بالکل طیب اور حلال ہے یہ کہتی ہیں بچی نے پوچھا ہے کہ کیا یہ مسئلہ صحیح ہے کہ اگر کوئی بالغ انسان نماز میں قہقہ لگا دے تو نماز کے ساتھ ساتھ وضو بھی ٹوڑ جاتا ہے تو جی بالکل ایسے ہی مسئلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز ادا فرما رہے تھے تو ایک ایسے صحابی جن کی آنکھیں بینائی بہت کمزور تھی وہ تشریف لائے تو اس وقت کوئے کے گرد گرد ملیر نہیں تھی تو وہ اچانک کوئے میں گر گیا تو جو پیچھے کھڑے ہوئے تھے نوجوان صحابہ تھے وہ ایسے نظر پڑ گئی تو کسی کی ہنسی بلند ہو گئی جو غیر اختیاری عمر ہوتا ہے جیسے ہمارے سامنے میں کسی ایک دم ٹھوکر لگ جائے تو بعض وقت غیر اختیاری طور پر ہنسی نکل جاتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارح ہوئے تو آپ نے اشارت فرمایا کہ جس جو جو یہ ہنسا تھا وہ دوبارہ وضو کرے اور نماز ادا کرے اسے فقہ حنفی میں یہ مسئلہ ہے فقہ احناف نے مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی آقل ہے بالغ ہے جاگ رہا ہے رکوع و سجود والی نماز میں ہے اگر وہ قہقہ لگا دے قہقہ کا مطلب اتنی آواز سے ہسنا کہ تین چار پانچ ادھر اور تین چار پانچ ادھر افراد سن لیں اگر اتنی دور نہ جائے سے ایک پروسی سنے اپنی تک رہے تو اس کو دحق کہتے ہیں اور اگر بالکل ہونٹ خالی ہلے اور اس میں مزید آواز تک نہ نکلی اس کو تبسم کہتے ہیں تبسم اور دحق میں حکم الیدہ ہوتا ہے قہقہ سے نماز بھی ٹوڑ جاتی ہے اور وضو بھی ختم ہو جاتا ہے حالکہ یہ اقل نہیں کہتی کہ قہقہ کوئی ناپاک چیز تو نہیں ہے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حکم دے دیا تو خلاف معقول بس یہ حکم ہے اس کو عمر تعبدی کہتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا تو بس ہم اس کو مانیں گے کہ حالت نماز اس کا مطلب یہ وجہ کیونکہ اس نماز کی کنڈیشن تی خاص آقل بالک جاگتی حالت میں قہقہ رکع سوجود والی نماز لہذا اگر کوئی نماز جنازہ میں اس طریقے سے قہقہ لگا دے نماز ٹوٹے گی وضو نہیں جائے گا وضو صرف رکع سوجود والی نماز میں جائے گا یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھی کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم جی بھائی جن ایک سوال تھا میں انڈیا سے بات کر رہا تھا میرا نام جعوید ہے سوال یہ ہے کہ ہمارے والد نے ہمارے چھوٹے بھائی کے ٹھائی سال کی جب عمرت تھی اس کے نام پر جمعن کر دی اور اس کی دیکھ رہے ہم سب بڑے لوگ ملتے ہی کر رہے تھے بڑے بھائی وغیرہ تو کیا ہمارا اس پہ والد کا نہ حق ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ اور کوئی ایک اور کولر ہیں السلام علیکم مبتی صاحب ایک تو میرا کرسٹن یہ ہے کہ کنفارم ہے کہ پانچ دن بعد واپس آ جانا ہے سفر سے اچھا تو پھر بھی ہم پندرہ دن کی نیت کر کے پوری نماز پڑھ سکتے ہیں اور دوسرا کرسٹن ہے کہ صاحب حیثیت لوگ جو ہیں یہ ٹرسٹ وغیرہ اور گورنمنٹ ہسپیٹل سے علاج وغیرہ کروا سکتے ہیں اچھا اور میں عرض کرتا ہوں یہ پہلے آپ کی لے لیتے ہیں کہ دیکھیں کہ صاحب حیثیت شخص ہے تو وہ پھر ایسے ویل فیر یا کوئی ایسے ہسپیٹل سے کیسے علاج کروا سکتا ہے لیکن اس میں دو چیزوں ہوتی ہیں بعض اوقات ایسے ہسپیٹلز میں بہت ہی ماہر ڈاکٹر اپنا ٹائم دے رہے ہوتے ہیں اور ان سے ان کے کلینک وغیرہ میں جا کے اگر پرائیویٹ جیسے کلینک ہوتے علاج کروایا جائے تو فیسیں آسمان تک پہنچ جاتی ہیں تو ایک عام جو سفید پوش آدمی ہوتا ہے یا لور کلاس یا میڈل کلاس کا وہ وہاں پر جا کے علاج نہیں کروا سکتا ایسی صورت میں اگر وہ صاحب حیثیت بھی ہے تو ایسے ہسپیٹلز میں علاج کروا سکتا ہے لیکن اسے چاہیے کہ علاج کی وہ نارمل فیس اس کو دے کچھ ڈونیشن دے دے تاکہ ایسا نہ ہو کہ غریب کا کوئی حق مارنا لازم آ جائے اور اگر ایسی صورتحال نہیں ہے عام نارمل سے ڈاکٹر ہیں آپ نے اور بھی ویسے علاج کروا سکتے ہیں تو پھر وہاں جا کے علاج نہ کروایا جائے یہ بس ذہن میں رکھیں چنانچہ اگر کوئی صاحب حیثیت ایسے کسی ہسپیٹل میں نظر آئے تو یہ نہیں ہے کہ ہم فوری طور پر بدگمانی کریں کہ دیکھو غریبوں کا حق کھانے آ گیا ہو سکتا ہے کہ وہ پیسہ دے ہو سکتا ہے کہ ایسی کسی ایسی کسی خاتون ہیں وہ چالیس سال کی ہیں اور وہ انہوں نے جب علماء کے بڑے فضائل سنے تو انہوں نے سوچا میں بھی عالمہ بن جاؤں اب وہ شادی شدہ بھی ہیں اور مریضہ بھی ہیں کسی نے کہا کہ بھئی یہ کرنے کی آپ کو حاجت نہیں ہے پانچ چھ گھنٹے تک پڑھائی کرنی پڑتی ہے تو اب وہ خاتون مشورہ طلب کر رہی ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں ان بہن کو مشورہ دوں گا کہ آپ چونکہ ہم ایک ہی سے ہمارا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے بہت عرصے بعد جب دوبارہ ذہن کو اس طرف لائے جائے تو فوری طور پر ذہن استعمال نہیں ہوتا اور بہت جلدی تھک جاتا ہے یہ تو میں نے جوانوں کی حالت بھی دیکھئے پھر آپ تو پھر مطلب جوانی سے تھوڑا سا اگلی عمر کی طرف آ رہی ہیں تو لہٰذا میرا مشورہ ہوگا پہلے آپ فرض علوم کورس کریں فرض علوم میں تین چیزیں ہوں گی آزمِ طہارت وغیرہ کے سارے مسائل بھی آئیں گے صدقہ افطر ہے قربانی کے مسائل تجارت کے اگر آپ نے پیسے انویسٹ کرنا ہے تو اس کے مسائل شہر اور بیوی کے مسائل تیسرا ہوتا ہے گناہوں کی معرفت ظاہری گناہ باطنی گناہ صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ یہ تین چیزیں یہ آپ سیکھیں تو اس میں فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کا ذہن کچھ چیزوں کو سمجھنے کی طرف آئے گا یاد کرنے کی طرف آئے گا اس کے بعد آپ درس نظامی کی طرف آئیں اچھا درس نظامی پڑھانے والے بھی دو طرح کے ہیں ایک وہ کہ جو قدیم طرز تعلیم کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے انہوں نے جیسا اپنے ٹیچرز سے پڑھا ہے وہ بعینی ویسے ہی پڑھائیں گے انہیں اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ موجودہ دور کے تقاضے کے مطابق اور آپ لمبا لمبا ان کو یاد کرنے کے لئے دیں تو میں نے کتنے ایک دو نہیں سینکڑوں لوگوں کو درس نظامی سے بدزن ہوتے ہوئے اسی لئے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے کہ ٹیچنگ میتھڈ اتنا ہارڈ رکھا جاتا ہے جو آج سے پچیس اور بیس سال پہلے کے جو بہت سا زیادہ وقت رکھنے والے افراد تھے جو ان کو پڑھایا جاتا تھا وہ قلیل وقت رکھنے والوں کو پڑھایا جاتا ہے اسی لئے ہمارے دارالعلوموں میں مادرت کے ساتھ شہری بچہ بہت کم ہوتا ہے کیونکہ وہ آتے ہیں وہ بلتے ہیں بھائی تنا ہیلڈی اتنا لینڈی کون پڑھے گا تو خلاص کلام یہ ہے کہ ایسے کوئی ٹیچر اگر آپ کو مل گیا تو پھر تو بالکل آپ کا اللہ حافظ ہے اور اگر ایسے کوئی ٹیچر مل گیا جس نے موجودہ دور کے تقاضے کے مطابق تو دا پوائنٹ آپ کو پڑھایا تو آج کے دور میں بھی آپ عالمہ بن سکتی ہیں الحمدللہ صرف تحادیث نعمت کے طور پر ارس کر رہا ہوں ہم سنڈے میں میں کورس کراتا ہوں جو صرف دو سے پانچ تین گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے آنلی سنڈے اس میں انجینئر ڈاکٹر پروفیسر بینکرز جوب والے اور ہاؤس وائفز آتے ہیں اور ماشاءاللہ چوتھا سال ہے اب اگلہ سال پانچ میں لگ جائے گا مسلسل پڑھ رہے ہیں اور پھر پیچھے بھی کلاسز ہیں اور ٹیچنگ میں تھاڑا سل ہوتا ہے اب یہ کوئی اپنے فضلت یا کمال ظاہر کرنا مقصود نہیں ہے بہن نے کوئس انکیا تو زمین میں نے ارز کر دیا تو میں یہ گزارش کرتا ہوں اہل علم سے بھی کہ تھوڑا سا طریقہ کار کو تبدیل کرنے کے ضرورت ہے تو خلاص کلامی ہے ایسے کوئی اچھا ٹیچنگ مل جائے کہ جو آپ کو اچھے انداز سے پڑھا سکے تو ضرور پڑھیں ورنہ آپ کم از کم فرض علوم سیکھ لیں باقی آپ کے لئے کرنا واقعی بہتی دشوار ہو جائے گا ہی کہتے ہیں شوہر نے چھ سال پہلے ایک پلوٹ ان کے نام کیا تھا اب کہتے ہیں کہ مجھے واپس کرو کیونکہ دیگر وارثوں کبھی میں دوں گا تو وہی ہم نے اس کا جواب دیا تھا کہ اگر آپ کے شوہر نے وہ پلوٹ آپ کے نام کر کے کل ہی آپ کو اختیار دے دیا تھا بیچیں کرائے پہ چڑھائیں تو وہ آپ کا ہے اب آپ واپس نہ کریں آپ کی مردی ہے لیکن صرف نام کر دیا تھا قبضہ نہیں دیا تھا انہی کے قبضے میں تھا تو یہ شوہر کا ہے تو پھر ان کے وارثوں کو بھی اس کا حصہ ملے گا اب اپنے میزبان کو ہماری کیو ٹی وی کی پولی ٹیم کو اجازت و مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لئے دعا کیجئے ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ہر معاملے میں شریعت کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين